موسیقی شاعری کسی بھی زبان کی ہو اس کو بہت احترام کی نگاہ سے دکھا جاتا ہے اردو چونکہ ایک بہت خوبصورت زبان ہے اور اس خوبصورت زبان کو بے پناہ خوبصورت بنانے میں شاعری کا اہم رول رہا ہے ہماری خوشبقتی ہے کہ آج اسٹوڈیو میں ہمارے سامنے ایک بہت ناومر شاعر ڈاکٹر تابش میری صاحب بنفس نفس موجود ہیں اور آپ کا جو پورا سفر ہے زندگی میں تخلیقی سفر اس میں نصر بھی ہے اور نظم بھی ہے شاعری بھی ہے اور آپ کا بہت خوبصورت اللہ نے آپ کو ترنم بھی دیا ہے اس لئے آپ کی بہت کافی مقبولیت ہے چونکہ آپ نے بہت سارے اخبارات میں رسائل میں مسلسل آپ کالم آپ کے آجے رہتے ہیں اور سیمینار سیمپوزینس میں بھی آپ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں ڈاکٹر تابش میری صاحب آپ کا استقبال خیر مجدم مانو کی اسٹوڈیو میں اور مانو کے طلبہ آپ سے باقف ہیں آپ کی شخصیت سے باقف ہیں آپ کی تخلیقوں سے آپ کی تحریروں سے باقف ہیں بچوں میں کافی کنفیجن رہتا ہے کہ صاحب کلاس کی شاعری جو ہے وہ چونکہ شاید وہی ہاتھ لگی ہے جو کی بہت ہی میاری تھی باقی اس زمانے میں کچھ لکھا جاتا رہا ہو جو ہماری ہاتھ نہیں لگی اور غالی مومین دا جو بھی شورت ہے یہ سب بڑے بڑے شاعر ہم تک پہنچے ہیں تو کیا ہر شاعر اس زمانے کے بڑا تھا اور آج جو شاعری ہو رہی ہے اس میں جو بچوں تک نوجوان نسل تک جو شاعری پہنچ رہی ہے اس میں شور شرابے کی ہنگامے کی شاعری ایکشن کی شاعری بڑی حاوی ہو گئی ہے ذہنوں پر اور مشاعرہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں جس طرح سے مشاعرے کا میار آپ کے نوجوانی کے زمانے میں تھا آپ کیونکہ مشاعرے کے بھی شاعر ہیں عدوی جو بڑے اہم ہمارے جریدے ہیں اس میں بھی آپ چپتے ہیں تو عدوی شاعر کے ساتھ ساتھ آپ مشاعروں کے شاعر بھی ہیں میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ یہ جو پورا سفر ہے اس کو آپ کی زاوی سے دیکھتے ہیں اور جو میں نے شک و شبھات آپ کو اپنے طلبہ کی طرف سے بیان کی ہیں کہ وہ بڑے کنفیوز ہیں آپ اس میں کیا روشنی ڈالنا چاہیں گے ایسا ہے کہ شاعری جو میر، خالب اور داک کی زمانے میں تھی اور اس کو ہم لوگ اس لئے یاد کرتے ہیں کہ وہ ایک تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں وہ شاعری اب بھی پائی جاتی ہے ان کے پیرو، ان کے مطبع، میر کے مطبع اور غالب کے مطبع خصوصاً داک کے مطبع بہت تربی تعداد ملتے ہیں لیکن ان کی جو ایسا حالات ایسے بن گئے ہیں کہ ان کی رسائی عوام تک نہیں ہو پا رہی ہے میں میری عمر دو تقریباً سرسر سال ہے اور یہ تو مجھے نہیں معلوم ہے کہ میں شاعری کب سے کر رہا ہوں لیکن انیس سو ستر سے میں مشاعر پڑھ رہا ہوں اور سب سے پہلا مشاعرہ میں نے سبرہت جلہ جون پورو پڑھا تھا میں انیس ستر میں اس وقت نشور واحدی ہمارے ساتھ ہوتے تھے ہمیں نشور واحدی ساتھ میں ہوتا تھا حضرت عارف عباسی تھے حضرت نازش پتاک بڑھی تھے خاموش غازی پوری تھے یہ وہ لوگ تھے جن کے نام سے لوگ دوڑ کر مشاعروں میں آتے تھے اور جہاں کہیں مشاعرے ٹکٹ سے ہوتے تھے مثلاً سبرہات بھی ٹکٹ سے مشاعرہ ہوتا تھا ممبئی میں ہوتا تھا تو لوگ ٹکٹ خریدتے تھے کہ نشور آ رہے ہیں عمر قریشی اس کی نظامت کریں گے یہ سب دیکھتے تھے لیکن اب صورتحال کچھ بدل گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً پچیس تیس سال سے بدل گئی ہے اب جو شورہ ہیں وہ اپنا کلام نہیں پیش کرتے ہیں اپنی فکر نہیں پیش کرتے ہیں جبکہ نشور آہدی آری ہو آباسی جن کا نام لیا میں نے سب جو کچھ ان کا مزاج ہے شائلی وہی پیش کرتے تھے سامین اسی پر داد دیتے تھے اور مزید کی فرمائش کرتے تھے اب شورہ آئی دیکھتے ہیں کہ سامین اگر آزم گھڑ کے شورہ سامین ہے تو کیا پسند کریں گے اور جو گجرات کے شورہ سامین ہے تو کیا پسند کریں گے یہاں اس وقت ماضی قریب میں جو حالات پیش آئے تھے اس کا اثر کس تو یہ ہے اب شائری جو ہے سامین کے تابع ہو گئی ہے شورہ یہ دیکھ کر شائری سناتے ہیں کہ سامین ہمیں پسند داد دے دیں گے اچھی سے اچھی غدلے رکھے رہتے ہیں ڈائری میں اور جو ہاہ کار مچانے والی ہیں اور جو ستحی ہیں وہی اشار پیش کرتے ہیں ایک بہت بڑی بات یہ ہوئی کہ وہ رسائی نہیں ہو پا رہے ان افکار کی یا ان شورہ کی جو داک کے مطبع ہیں اور میر کی پیش کرنے والے لوگ ہیں غالب کی پیش کرنے والے لوگ کم ہیں لیکن میر اور داک کی لوگ کافی ہیں لیکن ڈاکٹر تاوی صاحب آپ کا ایک میار ہے آپ کی ایک شخصیت ہے آپ جب مشارعہ میں جائیں گے تو آپ یہ کیسے فیصلہ کریں گے اور کیوں کریں گے کہ سامین کی موڑ اور ان کی مرضی دیکھ کر اپنا کلام پیش کروں یہ بات اگر سب شورہ اس بات پر رضا مند ہو جائیں سوچ لیں کہ ہمیں وہی کلام پیش کرنا ہے جو ہماری نگاہ میں میں آ رہی ہے اور سب شہر میں آ رہی ہے تو کیا ہی ممکن نہیں ہو سکتا اب دیکھئے جیسا کہ آپ نے میرے بھائی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں بہت ترنوں سے پڑھتا ہوں لیکن میں بس یہ ہے کہ سن لیا جاتا ہوں لیکن چونکہ میں اپنی ہی بات رکھتا ہوں تو بات بنتی نہیں کئی جگہ میں نے کہی دی دیا کہ جو مال آپ پسند کرتے ہیں میرے پاس نہیں ہے جو ہے یہی ہے تو بات یہ ہے کہ شورہ ناکام ہو جاتے ہیں اگر آج کے دور میں جگر مرادبادی ہوتے ہیں تو انہیں وہ کامیاب نہیں رہ سکتے تھے آج کے دور میں جو خاموش غازی پوری دھوم مچائے رہتے تھے اگر آج کے دور میں ہوتے ہیں تو انہیں کوئی سننے والا نہ ہے نشور واحدید کوئی گھاس نہیں ڈالتا آج کے دور تو مسئلہ یہ ہے یہ حالات بدل گئے یہ شہریار صاحب تھے ابھی جہاں وہ ان کا بالکل یہ فیض جو کلام پڑھنے کا انداز تھا بہت سادہ تھا نہیں کلام بھی جو تھا کلام جی جی اس تو بس کیونکہ بڑا نام سے لوگ سن لیتے تھے سب انہیں کوئی بات تھی نہیں ڈاکٹر طاوی صاحب مشاعروں کی جو پورا سلسلہ تھا یہ تہذیب سے جڑا ہوا تھا جہاں جہاں نشور سے برخواہ یہ کیسے ہوا کیوں ہوا سبب ایسواب کیا ہیں میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ میں وہاں ایک جونپورگ مشاعرم تھا ایک شاعر کو نام پکارا گیا کمال جائسی اس کی نظامت فرما رہے تھے اتفاق سے اور شاعر جو ہے اٹھا اپنی جگہ سے صدر صاحب کے سامنے سے جا کے اسٹیج پھڑا ہو گیا بٹھا دیا اس کو عزیز عربانی عزیز اس کے کنویر سے مشاعرے کے علامہ شفیق جونپوری کی چھوٹے بھائی تھے کب بیٹھ جائے آپ کو تمیز نہیں اسٹیج پھڑا یہ بات ہے یہ بات ہے انہی سے بہتر کی بات ہے کہا تم صدر کے سامنے سے جا رہے ہو پیچھے سے کیوں نہیں آئے اسر سے نہیں آ سکتے تھے بٹھا دیا اس کو کہا نہیں آپ کو تمیز نہیں اسٹیج پھڑا اس طرح سیکھنے کے موقع ملتا تھا جہاں دیکھیں ایک دور تھا معاف کیجئے گا تواعفوں کے ہاں شرفوں کے بچے بھیجی جاتے تھے کہ جائیے آپ انہاں بات چیت کرنے کا طور طریقہ اٹھنے بیٹھنے کا سریعہ کھانے کھانے کا سلیمت سیکھ کر آئیے تو یہ جو چیزیں تھیں مطلب کہ آج ہم اس طرح کا پورا زمانہ ہی بدل گیا چیزیں بدل گئیں لیکن کیا تہذیب کا دامن کو اتنی آسانی سے ہاتھ سے جانے دیا جانا چاہیے یہ جو مشارم ہو رہا ہے آپ شورہ حضرات یا جو یونیورسٹیز میں سازہ ہیں یا جو لوگ آخباروں سے جوڑے ہوئے ہیں اگر ہر آدمی اس پہ اظہار کرے تو مجھے لگتا ہے کہ واپس وہ دور آسکتا ہے نہیں جی ہاں آسکتا کوئی کام ناممکن نہیں ہے اور میں بہت معمولی حیثیت کا آدمی لیکن میں کوشش کرتا ہوں میرے احباب بھی اور جن شورہ کے مجھ سے تعلق ہے تلمز کا ان کو بھی میں یہی سکھاتا ہوں کہ آپ وہ مشاعر احمد دیکھئے کہ سامین کس پر داد دیں گے آپ کو مجھے ایک بات بڑی اچھی لگی مسیم بریوری صاحب نے بتایا ایک بار کہ جب میں مشاعروں کی دنیا میں آیا جو پہلا مشاعرہ میں پڑھا ہوت ہو گیا میں ہاں اس کے تو امکانات ہیں جی انہوں نے بتایا اور لیکن میں نے دیکھا کہ دو چار آدمیوں نے داد دی بس میں نے کہا بس یہی میری کام بس انہی کی خیال لکھوں گا یہ ہے افتضار دیکھئے اگر تعمیری کام کرنا ہے عدب کو صحیح صورتحال پر پھر لانا ہے عدب کو اس کی پوزشن بحال کر کے پیش کرنا ہے تو قربانی دینی پڑے گی اس کا خیال رکھنا پڑے تھا تو آپ نے اتنے مشاعرے پڑھے ہیں ہندوستان میں مولک اللہ غیر میں باہر گئے ہیں گلف کنٹریز میں بھی آپ گئے ہیں یہ جو پورا سفر آپ کا ہے اس سفر میں چونکہ جب آپ ظاہرے کیا آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں ہر وقت جو ہے آپ کے پاس دنیا کی تمام کتابیں ہیں کلاسکل شورہ کو جو پڑھتے ہیں تو کیا تذہیہ آپ اس باتیں کر پاتے ہیں کہ جو وہ کلام تھو اس میں واقعی بلندی تھی یا پختری بہت زیادہ تھی یا کمالات تھے ایسا اظہار ایسا خیال آتا ہے کہ آپ کو بلکل ہمیشہ خیال آتا ہے اور میں تو میرے پاس جو کچھ ہے پرانے شورہی کا متعلیہ ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میرے پاس جو ہے صحبت کی دین ہے صحبت کی دین ہے یا جو کچھ مطالعہ کیا ہے میں نے وہ ہے میں نے ہمیشہ صحبت کو حمیت دی ہے یہ اردو شاعری جو ہے یہ صحبتی شاعری ہے اس کو کورس میں نہیں بتایا کہ اب استاد بتا دے پروفیسر کیوں کل لوگ شاعری ہو گئی ہے یہ تو ایک صحبت درکار اس کے لیے اردو زبان بھی صحبت سے درست ہوتی ہے ونہ لوگ کس کوئی بکتے رہتے ہیں جب بھی بتایا ابھی آپ نے کہ لوگ کیا کیا کہتے رہتے ہیں اسی طرح سے یہ زبان جو ہے اردو زبان اس کے لیے صحبت درکار ہے تربیت درکار ہے اور زمانوں ساتھ معاملہ نہیں ہے اس کو صحبت اور تربیت ہی سے نکھارا جا سکتا ہے اگر آپ کو صحبت نہیں ہے اور تربیت نہیں حاصل کی ہے آپ نے تو نہیں حیث ہوسکتا ہے میں امروہ میں جب تک تھا اور وہاں الہم دلاللہ وہاں بڑی اچھی نشرت سے ہوتی تھی اور ہر پندرہ دن پر مجھے سوچنا پڑتا تھا کہ اس مجلس میں جاؤں کہ اس مجلس میں جاؤں وہاں جن محفلوں میں ہم بیٹھتے تھے مرانا سید مہد عبادت کلیم امروہی جناب حکیم قلب علی شاہد ہمارے استاذ مہترہ من اللہ مہ شہعباد امروہی اس میں یہ کہ بات کو ایسی انداز سے پیش کرتے تھے اور بیٹھنے والوں کو کوئی غلطی ہو جاتی ایک نے کہا میں نے یہ بات کری کہا کری کیوں کہا تم نے کی کیوں نہیں کہا تو یہ سب احتیاط تھی دلی والے تو اکثر کہلے تھے نا کہ دلی میں اگر تمہیں رہ رہے ہو تو خوشبقتی ہے تمہاری اور دلی میں رہ کے تمہیں احساس ہوتا کہ زبان کو درست کرو تو جہاں مسجد کی سکنگی میں جا کے بیٹھو ایک روز میں شام کو پہنچا ہم لوگ ہمارے بات ساتھ سید غیر حسن امروہی تھے تو حکیم قلب علی شاہد سر پکڑ لیا کہا غیر غزب ہو گیا کہا کیا بات ہوئی کہا تیرے بیٹے نے غزب کر دی انہیں کہا کچھ تрастہ کیا کہا کیا بات ہوئی کہا کہ میرے ساتھ ٹرین بجا رہا تھا امروہ جسے موبناتا کہہ رہا ہے حکیم صاحب مجھے چھینک آ رہا ہے کوئی دعوان بتا دیئی اس کو یہ نہیں بانو کہ چھینک ہے کہنا چاہیے تھا ہای ہاں baix zombی کہہ کچھینک ایک بانہ آئے گی کہا تیرے بیٹےے کیا تمہیں ڈسٹو سکھایا ہے حکیم قلب علی، کہا نے جا کے سمجھاؤں گا سمجھا ہوں یہ ہے اس طرح لوگ ہیتات کرتے تھے وہ شکایت کرتے تھے والدان سے شکایت کرتے تھے جی جی تب وہ تربیت کا ماحول نہیں رہا نیز بھائی یہ معاملہ عجیب ہے لیکن دیکھیں دنیا تو چلتی رہے گی آدب میں دیکھیں افسانی میں بہت ترقی ہو رہی ہے بہت کمال کا تبدیلی آئی ہے ناویل میں آئی ہے مطلب ہر جگہ سفر نامے میں خود نویش کے مسئلہ دیکھیں شاعری میں اکثر یہ جو شکایت لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کی مشاعرے نے شاعری کو رسوا کیا ہے تو کیا آپ اتفاق رکھتے ہیں اس بات سے جی ہاں میں اس سے اتفاق کرتا ہوں اور میرا پہلے ہی عقیدہ رہا ہے اور نظریہ رہا ہے اور میرے آسادہ نے ہی بتایا ہے کہ مشاعرے جو ہیں یہ عدب گاہ ہیں وہ سامین کو بھی سیکھنے کے موقع ملتا ہے اور شورا کو بھی سیکھنے کے موقع ملتا ہے لیکن موجودہ گدشتہ روہ صدی سے کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ عدب گاہ مشاعرے نہیں رہے اور تربیت گاہ نہیں رہے اور وجہ یہی کہ جو اس کا تعلق کاروبار سے جڑ گیا ہے یہ بات میں اب کیا کہوں لوگ شاید کچھ اور کچھ محسوس کریں ہمارے پڑھو اسی ملک میں بات نہیں ہے اچھا وہاں یہ بات چونکہ وہاں شاعری جو ہے ذریعہ معاش نہیں بنی ہے شاہستگیہ بھی بات مکرار ہے کلام میں بھی یہ ہے اور ان کے ہاں مدرتے فکر ملتی ہے اور ان کے موضوعات خالص شاعرانہ موضوعات ہوتے ہیں یہ سیاسی موضوعات نہیں ہوتے ہیں تو یہ ہے صورتحال یہ بہت بڑا علمیہ ہے کہ اس کو ہم نے گویا کاروبار سے جوڑ دیا گیا ہے کتنی لوگ اگر سے ہے جو کچھ کچھ ہو گئے ہیں صرف مشاعریک وجہ سے جی 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 وہ شاعری تو نہیں کہتے اس کو ہم بس ہے معاملہ ایسا ہے آپ کو کہیں یہ بھی لگتا ہے کہ اگر یہ جو فلموں کا اثر ہے جس طرح سے فلموں میں سامین کو دکھا جاتا ہے اور ہلڑ بازی ایک لفظ ہے کہ ہلڑ بازی کر کے یہ مشاعرے کچھ لوٹا جا سکتا ہے یہ کامیاب بنا سکتا ہے تو کیا وہ اردو تک بھی پہنچ چاہتا ہے میرا خیال ہے شاعری پر جو خرابی آئی اس پر اثر فلموں کا نہیں ہے میرا خیال فلموں کا نہیں کہہ سکتے ہم اب یہ یہ ہے کہ جو یہاں کے سیاست نے بھی زیادہ مجبور کر دیا ہے میرا خیال جو یہاں کے حالات اور پیدا ہوئے ہیں انہوں نے بھی لوگ ذہن بگاڑ دیا ہوگا ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے دیکھیں ایک زمانہ تھا فیض ہیں سائلی ادھانی ہیں پوری فیریست ایک ہے جو سیاسی شاعری کی انہوں نے سیاسی شاعر کیسے بچا رہے جائے ہیں ہاں ہاں ہی سامینی آ رہی ہیں لیکن انہوں نے اپنے میار کو کبھی اپنے میار کو باقی رکھا ہے مجلوع نہیں ہے کلاسی کی شورہ نے ہمیشہ میار کو باقی رکھا ہے ایک بات اور جو بہت شاعری کے منظر نامے جن کا بہت بلند نام ہے چاہے علم کے شاعر چاہے فلم کے شاعر ہوں ان کا بلوم بیک گراؤن مدرسہ رہا ہے چاہے قیفی آدمی کے نام لے لیں چاہے ملے ہو سلطان خوری کے نام لے چاہے فیض ایوان فیض کے نام لے لیں اس سب مدرسے سے آئے ہیں قیفی آدمی صرف مولوی تھے ہاں ہاں وہ تو گئے تھے کہ لکھروں میں پڑھ لے گئے تھے سلطان مدرسے پڑھ لے گئے تھے سلطان مداری سے پڑھے ہوئے تھے جی 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 انہوں لکھا ہے مجروس صاحب صرف مولوی تھے ٹانڈا کے پڑھے ہوئے تھے کنزر علوم کے فیض احمد فیض پہلے مولوی ہیں مولانا صادق عبرہیم صادق کے شاگرد ہوئے بعد میں تو گیارہ سال کے عمرہ حفظ قرآن کر لیا تھا فیض صاحب نے نہیں نہیں یہ تو بالکل ہے بالکل ہے یہ بھی تربیت گاہوں سے نکل کر آئے تو صاحب میں تو اس بات کو مانتا ہوں کہ مدرسوں سے جو تربیت ہوئی ہے تربیت گاہیں تھی نا وہ تربیت گاہیں تھی اور بڑے 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 باکمل شاعر ہوئے اور واقعی مطلب یہ ہمارے بچوں کا جو گھر ہے یتیم خانہ اس میں دیکھی کہ طبرا شاعر جو ہے آپ کو پیدا کر دیا جہا جہا تو اس طرح کی چیزیں تو ہوتی رہی ہیں اس طرح گزر گاہیں وہ تربیت گاہیں بھی نہیں ہیں ہاں ہاں لوگ اس یہ معاملہ ہے لیکن مدارس کے حوالے سے اردو عدب کی اردو شاعری کی جو خدمت ہو رہی ہے وہ تو ایک بہت اہم بات ہے جو انیسٹریوں تک جو اساتذہ پہنچے ہیں بل عموم کسی کے نام نہیں ہے وہ میرا خیال ہے کہ اردو تحضیب سے آشنا نہیں ہے ایک میرے بڑے محسن تھے ان کی کتاب آ رہی تھی مجھے اس سے انہوں نے کہا کہ میری کتاب پرویجن ترہ دیکھ لیا آپ دیکھ اگر دن دی کچھ نشانی لگا دی میں نے گلتیاں گلتیاں لگا دی میں نے ہرے تابیز صاحب کیا غلطی کر دیا میں کیا ہوا کہہ لے بہا آپ نے میں نے لکھا تھا آپ نے کہا غلط کر دیا کہا میں نے لکھا تھا شبو ستم آپ نے سبو شتم کر دیا اس کو کہا صحیح لفظ دی جب تو یہ اقبالیات کیا میتھیں جی جی ہوتا ہے تو یہ کیا پڑھائیں گے آپ کو دکٹر طابی صاحب ماشاءاللہ آپ شیروانی ارے شیروانی میں مجبوری تھے میں ایک عرض یہ کر رہا تھا کہ مشاعروں میں ہم میرے بچوان میں ہم جہاں بھی جاتے تھے تو شاعر کبھی کوئی ٹی شیٹ میں جینس میں ہمیں نہیں دکھا ابھی جو آپ ملبوس کی ہوئے ہیں شیروانی کو اور ٹوپی سر پہ آپ یہ ہے اور مشاعروں میں خاص تہذیب کی جو بات ہے نشیست و برخاص اور لباس کا اہم رون ہوتا ہے شخصیت کے ساتھ اور اس پیشے کے ساتھ تو شاعر جب اسٹیج پر آ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ شاعر ہے اردودب کی نمائندگی کر رہا ہے تو آپ لوگ خاصتوں سے جہاں صدارت کرتے ہیں یا جس طرح کی مشاعروں میں آپ کا کچھ ہوتا ہے مطلب کچھ اس طرح کبھی ہونا چاہیے یہ کم سے کم جینس اور ٹی شرٹ تو ہاں یہ بہت ہم جیسے کمزور لوگ شاید اس طرح کچھ کام نہ کر سکے لوگ نککو بنا دیں گے لوگ ایسی بات تو نہیں ہے ابھی میں وہاں میں یورپ گیا تھا میں جرمنی میں تین دن رہا میں اور آٹھ دن ناروے میں اور باکیا یوکے میں رہا میں دو مہینے وہاں شہرہ سے جو باتیں بھی میں نے کہیں اس کو مانا انہوں نے چونکہ وہ کاروار سے آبستہ نہیں ایک شاید صاحب سے بلکل یوں ڈال کے کلام سناتے تھے میں نے کہا آئندہ مت کیجئے گا تو اگلی نشستوں میں انہوں نے ایسا نہیں تحضیت کھڑے گا لیکن یہاں ایسا نہیں ہے بہت معاملہ خراب یہ تو شاید ہم لوگ کہیں گے اس تابش کہاں بلا رہے ہو تو ایسا کر دے گا تابش بہت اچھا آ رہا بہت اچھی گفتو کو آگو شاید مجھ بڑی خوشی ہے اب میں یہ چاہوں گا کہ اب جاتے جاتے کچھ آپ ان کو تربیت کے لیے کچھ کلمات آپ کہہجئے صاحب جو بچے ہمارے بہت بڑی تعداد میں شاعری سے ان کو شغف ہے وہ اپنے آپ کو کیسے درست کریں اور کیسے بہتر شاعر بنیں تو وہ آپ کچھ کریں میں دراصل آپ مارے بڑے بھائی آپ نے مجھے یاد فرمایا اور میں اس لائق تو نہیں کچھ تو رہنمائی کر سکوں میں اکثر اپنے دوستوں کو اور محبین کو بتایا کرتا ہوں میری کتاب جو ہے مشکہ غزانہ اس میں لکھا رہی ہے میں نے کہ جب شاعری کا آغاز اگر کسی کی جی چاہے رہا ہے یا کوئی اولند شاعری جو ہے چاہنے سے نہیں ہوتی ہے یہ تو فطری چیز ہے لیکن شاعری کے میدان جو آنا چاہے رہا ہے تو سب سے پہلے تو وہ قدیم اساتذہ کے کلام یاد کرے وہ اور اپنے ہم اثر ان شورہ کے کلام یاد کرے جو کتابوں میں بھی اور مشاعروں میں جہاں بھی کامیاب ہیں لیکن جن شورہ کے مشاعرہی کی پہچان ہے ان کے نہیں کم سے کم ایک ہزار شیر ان کو یاد ہوں ہاں یہ کم سے کم مشکل شرط رکھی یہ کم سے کم یہ ہے ہاں اور ہمارے استاذ محترم تو مجھ سے سنتے تھے اس حبتے تم نے کیا قیاد کیا میں سناتا تھا ان کو تو میں اس کو ضروری سمجھتا ہوں اور اگر ساتھی ساتھ یہ ہے کہ وہ جو شاعری میں قدم رکھ رہے ہیں وہ کسی کو اپنا استاذ ضرور بنائیں بغیر استاذ کے کوئی شاعری نہیں ہو سکتی ہے جو شاعر کہتا ہے کہ میں نے کسی اسلح نہیں جھوٹ بولتا ہے یہ ممکن نہیں جو شاعر بہت سے لوگ فخریہ کہتے ہیں یہ تو ممکن نہیں وہ کسی اسلح لینی پڑے گی کیونکہ جو استاذ ہی بتا سکتا ہے کہ کہاں عائن گر رہی کہاں حا گر رہی یہ بغیر شاگر اسی طرح سے کافے بیانیاں کہاں کیے ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کرنا ہو کہاں پہ جو لکھتے ہیں لوگ کہاں پہ کی ضرورت ہے کہ پہ کی ضرورت ہے اس سے کرنا پڑے تو استاذ سے رہنگائی وہ ضروری ہے اگر شاعری آنا شاعری کرنی ہے اور کم سے کم ایک ہزار اشار جو ہے موتبر شورہ کہ ان کو یاد ہونا چاہیے کہ وہ موتبر شورہ سے مراد ہے مشاعرے کے شورہ نہ ہو میر غالب تر نہ ہو لیکن فانی کو رکھئے آپ ماضی قریب شورہ میں فانی کو رکھئے اور موجودہ شورہ میں پاکستان کے عمدد اسلام عمدد ہیں ہمارے مخمور سعیدی ہیں اور ہمارے اس سب کو متعلق کرتے ہیں نہیں نہیں اس سب بہت ہیں اور آپ بھی ہیں ماشاء اللہ بہت بہت شکریہ آپ آئے تشکر رہے اور ہمارے بچوں کی رہنمائی ہوئی اور بہت ساری ایسی باتیں جو ان کے علم میں نہیں تھی اس میں آپ نے اضافہ کیا ہے اس لیے میں مانو کی جانب سے آپ کا شکریہ دن کرتا ہوں بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی